ہلو ایرون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی سٹٹیجی تو دیکھئے آج کا لیکچر جو ہے آپ کا نمبر سیریز کا ہے تو جو نمبر سیریز کا بیسک جو ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ نمبر سیریز کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے آج میں آپ کے لیے ایک پریکٹس سیٹ لے کے آیا ہوں جس نے اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ پلائیلسٹ میں جا کے ریزنگ کی پلائیلسٹ بنی ہوئی آپ وہاں پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے کوشن نمبر فرسٹ ہمارا ہے 23, 28, 34, 41, 49 تو دیکھئے اب بتانا ہم نے کہ یہاں پہ جو ہے alternate نمبر کون سا آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے 23 جو ہے 23 پہ انہوں نے کیا کیا ہے پلس 5 کیا ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا 28 ہو گیا ٹھیک ہے دیکھئے 28 پہ پلس 6 کیا انہوں نے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا 34 ہو گیا اب 34 پہ جو ہے پلس 7 کریں گے کرائے انہوں نے تو 41 ہو گیا ٹھیک ہے دیکھئے اب کریں گے ہم پلس 8 تو ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 49 تو یہاں پہ 49 آ رہا ہے تو یہ pattern جو ہے ہمارا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب ہم نے پلس 9 کرنا ہے ٹھیک ہے 49 پلس 9 کریں گے تو 58 جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا کتنا 58 ٹھیک ہے تو دیکھئے basic tricks جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں ہر ایک جو competitive exam میں جو ہے number series سے جو ہے question آتے ہیں اور letter series number series اور letter series سے جو ہے question آتے ہیں تو اگلے lecture میں آپ کو میں جو ہے letter series کروا ہوں گا تو دیکھئے 58 جو ہے answer نکل کے آتا ہے question number first کا ٹھیک ہے اس میں pattern کیا follow ہوا تھا plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 اور اب ہم نے کیا کیا plus 9 کیا تو ہمارے پاس 58 جو ہے نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے 58 ہے option میں یا نہیں 58 ہاں option d is right answer option d میں جو ہے 58 ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے notebook جو ہے اپنے پاس رکھی تاکہ آپ کو جو ہے solve کرنے میں easy ہو جائے تاکہ جب آپ دوبارہ کریں گے تو وہاں پہ اگر آپ کو لکھا ہوگا یہ سب تو آپ کو آسان ہو جائے گا تو question number second جو ہے question number second کیا ہے 5 11 17 25 33 43 اب بتانا ہم نے alternate کیا آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ کیا کیا ہے 5 یہاں پہ بھی وہی pattern follow کیا ہے 5 plus 6 کتنا ہو گیا 11 11 plus 11 plus 6 کیا ہے انہوں نے تو کتنا ہو گیا 17 ہو گیا ٹھیک ہے plus 6 کیا 17 ہو گیا ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا 17 plus 6 کریں گے تو 23 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ جو ہے یہ pattern انہوں نے یہاں ہی تک follow کیا ہے اب آگے جو ہے pattern change ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے 70 پہ جو ہے plus 8 کیا انہوں نے تو اب کیا آرہا ہے 25 آرہا ہے ٹھیک ہے plus 8 کریں گے تو 25 آرہا ہے یعنی دو بار انہوں نے plus 6 6 کیا ہے تو اب 25 پہ plus 8 کریں گے تو 23 آرہا ہے تو یعنی یہاں پہ plus 8 کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا pattern چل رہا ہے plus 6 plus 6 اور plus 8 plus 8 ٹھیک ہے تو دیکھئے اب جو ہے اب pattern کیا ہوگا plus 10 کا ہوگا ٹھیک ہے دیکھئے 6 8 10 اب یہ ساب سے pattern چل رہا ہے تو دیکھئے plus 10 کرتے ہیں ہم plus 10 کریں گے تو 33 plus 10 کریں گے تو 43 جو ہمارے پاس آئے گا تو دیکھئے اب پھر ہم نے جو ہے plus 10 کا pattern وہی follow کرنا ہے تو plus 10 کریں گے تو 43 plus 10 کریں گے تو 53 جو ہوگا ہمارا answer آئے گا تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ alternate number جو ہمارا آئے گا وہ کیا آئے گا 53 آئے گا ٹھیک ہے تو 53 دیکھتے ہیں answer ہے یا نہیں تو دیکھئے 53 option d is right answer option d میں جو ہے 53 ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا pattern کیا تھا plus 6 plus 6 ٹھیک ہے اس کے بعد plus 8 plus 8 اس کے بعد plus 10 پھر plus 10 کا جو pattern follow کیا یہاں سے جو ہے ہمارا 53 جو ہے answer نکل کے آیا ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 3 question number 3 میں جو ہے کیا ہے 11 13 17 19 23 and 25 اب ہم نے بتانا ہے کہ alternate number جو ہے کونسا آنے والا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب کیا ہے یہاں پہ 11 پہ plus 2 کریں گے تو کتنا ہوگا 13 ہوگا ٹھیک ہے plus 2 کریں گے plus 2 کریں گے تو 13 ہوگا ٹھیک ہے 13 پہ plus 4 کریں گے اگر 17 ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھئے 17 17 پہ plus 2 کریں گے تو کتنا ہوگا 19 ہوگا ٹھیک ہے اور 19 پہ plus 4 کریں گے تو 23 ہوگا ٹھیک ہے 23 ہوگا اب 23 پہ ہم نے plus 2 کرنا ہے تو کتنا آیا ہمارے پاس 25 آیا ٹھیک ہے دیکھئے یہ equation ہماری چل رہی ہے آپ نے basic tricks دیکھ لیے نہیں کس حساب سے question کو solve کیا جاتا ہے تو plus 2 ہوگیا آپ دیکھئے آپ کیا کرنا میں plus 4 کرنا ہے ٹھیک ہے plus 4 کیا تو 25 پہ plus 4 کریں گے تو 29 جو ہے ہمارا answer نکلے گا تو یہاں پہ کیا آئے گا 29 آئے گا ٹھیک ہے تو option a is right answer option a میں ہمارا 29 آتا ہے ٹھیک ہے question number 4 note book رکھئے تاکہ آپ لکھ لیں گے تو آپ دوبارہ کرنے میں دکھت نہیں ہوگی جہاں پہ پریشانی آئے گی تو آپ کے پاس لکھا ہوگا تو آپ easily solve کر گے تو دیکھئے question number 4 2 5 نے کیا کیا یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے 2 2 plus 3 دیکھئے plus 3 کیا تو کیا 5 آگیا ٹھیک ہے 5 پہ 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 کتنا کیا پہ 5 کیا ٹھیک ہے تو کتنا آگیا 10 آگیا ٹھیک ہے تو دیکھئے 5 اب دیکھئے اب کیا کرنا ہے 7 پہ کریں 50 دیکھئے میں نے آپ even odd number prime number whole number جو ہے میں نے آپ پہ 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 دیکھ لینا وہاں پہ میں نے آپ کو basic کروایا number series کا تو یہ میں نے آپ پہ پہ پریکٹس سٹ لائے تو دیکھئے یہاں پہ 53 جو ہے کوشن number 4 کا 53 آنسٹ آر ہے ٹھیک تو تو دیکھئے option دیکھتے تو 53 sorry 50 آرہا 53 نہیں آرہا کیونکہ 37 پہ پلس اگر 13 کریں گے تو 53 نہیں ہوتا sorry تو دیکھئے 50 آنسٹ آرہا تو 50 جو ہے ہمارا option number D میں 50 right answer ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 5 question number 5 کیا question number 5 میں 3 9 6 36 30 تو دیکھئے اب جو ہے انہوں نے کیا کر رہا ہے 3 کے بعد 9 لائے 9 کے بعد 6 لائے 6 کے بعد 36 لائے اب 36 کے بعد 30 لائے اب ہم نے یہاں سے ان کا alternate نمبر بتانا ہے کہ آگے کون سا نمبر آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے sorry دیکھئے انہوں نے کیا کیا 3 3 کو اگر 3 سے multiply کریں تو کتنا آئے گا ہمارے پاس multiply 3 کریں تو 9 آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 3 کو multiply کیا 9 آیا minus 3 کر دیا دیکھو یہاں پہ انہوں نے multiply 3 کر تھا multiply 3 کیا تو 9 میں سے minus 3 کیا تو 6 آگیا ٹھیک تو دیکھو اب کیا ہے اب جو 6 کو جو ہماری یہ پہلی equation ہے اسی سے اس کو multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے جو ہمارا 6 ہے 6 کو اگر ہم multiply کریں 6 سے تو ہمارا کتنا آئے 36 آئے جیسے یہاں پہ 3 کو 3 سے multiply کیا تھا تو 9 آیا تھا تو یہاں پہ ہم نے 6 سے 6 کو multiply کیا تو ہمارے پاس 36 آیا ٹھیک ہے تو دیکھئے 36 میں سے یہ والی equation جو ہے ہماری اس کو یہاں پہ minus کر دینا یعنی جس سے ہم multiply کیا اس چیز کو یہاں پہ ہم minus کر 30 کو ہماری equation کیا چاہ رہی ہے 3 6 تو اب ہم 30 کو 9 سے minus کریں گے تو کیجئے 30 into 9 تو کتنا ہوتا 9 0 0 27 تو 270 جو ہے یہاں پہ آتا ہمارا نکل 270 ٹھیک ہے 270 270 جو ہے ہمارا option a is right answer دیکھو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے simply آپ نے اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ یہاں پہ پہ پیٹرن کیا فالو کیا گیا ہے جو 3 ہے 3 کو 3 سے multiply کیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 9 آیا نکل کے پھر جو ہے اس 36 question number 6 میں 97 90 76 55 تو دیکھئے انہوں نے یہاں پہ کیا کیا تو دیکھئے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا جو 97 ہے 97 میں سے minus 7 کیا تو یہاں پہ ان کے پاس 90 آگیا ٹھیک ہے اب دیکھئے 90 میں سے انہوں نے کتنا minus کیا 90 میں سے انہوں نے minus 40 کیا تو اب ہمارے پاس کتنا نکل کیا 76 آیا دیکھو ہم جب تک ان چیزوں کو solve نہیں کریں تو آگے والا ہمارا solution ایسے نہیں آئے جب تک اس کو solve کریں گے تو ہم آگے جو پیٹرن مل پائے ہم نے کیسے اس کو solve کرنا ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ minus 7 کیا 97 میں 90 آیا تو 90 میں 14 minus کیے 76 آیا تو بتائیے اب کیا کرنا ہوگا ہمیں 76 میں سے کتنا minus کریں 76 میں سے minus 51 آئے گا 21 minus کریں گے 55 آئے دیکھئے اب کیا چل رہا 7 14 21 تو اب آئے گا ہمارے پاس 28 minus کریں یہ pattern چل رہا دیکھو یہ pattern ہے اس چیز کو اگر ہم follow کریں تو ہی ہمارا question solve ہوگا تو دیکھئے 55 میں سے minus 28 تو کتنا ہوتا 27 تو 27 جو ہمارا right answer ہوگا تو ہمارا 27 ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے sorry تو دیکھئے question number 7 question number 7 جو ہے ہمارا اس میں کیا ہے 198 198 جو ہے وہ کیا ہے 200 2 ہے 211 ہے اور 227 ہے دیکھئے 198 میں اگر آپ جو ہے 4 plus کریں گے plus 4 کریں گے تو کیا آئے 202 آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے جو 202 آرہا ہے 202 پہ اگر plus 9 کریں گے 211 آئے گا ٹھیک ہے تو 211 پہ اگر ہم کتنا کریں گے دیکھئے یہ pattern جو ہے ہمارا یہاں پہ نہیں چل رہا دیکھو اگر یہاں پہ 4 9 تو 14 کا چل رہا 14 کا بھی نہیں چل رہا تو یہ pattern جو ہے ہمارا یہاں پہ میس ہو رہا تو یہاں پہ دیکھو ہم نے سب سے پہلے یہاں notice کر لینا اگر یہاں پہ 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 ہے دیکھئی اب کیا کیا انہوں نے کیا کیا تو کتنا ہوتا ہے 4 تو کتنا ہو گیا 204 تو اب دیکھئی اب 204 پہ انہوں نے کیا کیا 3 کا سک matched کیا تو 3 کا سک کتنا ہوتا ہے 9 ٹھیک ہے تو 202 پہ آپ اگر 9 پلس کریں گے تو 211 آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے اب جو ہے 3 کا سکوئر ہوا اب جو ہے 4 کا سکوئر ہوگا تو 4 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 16 تو دیکھئے 211 پہ اگر آپ 16 پلس کریں گے تو کتنا ہوگا 27 ٹھیک ہے 227 جو آئے گا تو اب دیکھئے 4 کا سکوئر ہوگا اب جو ہے ہم نے 5 کا سکوئر کرنا ہے ٹھیک ہے 5 کا سکیر کریں گے اس کو ہم نے اس کے ساتھ پلس کر دینا ٹھیک ہے تو پھر ہمارا جو ہے alternate number جو آنا ہے وہ آئے گا تو دیکھئے 5 کا سکیر کتنا ہوتا ہے 5 کا سکیر جو ہوتا ہے 5 کا سکیر 25 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیجئے 25 پلس اس پہ 227 پہ تو کتنا ہوتا ہے 252 ہوتا ہے ٹھیک ہے 252 اگر 227 پہ آپ 25 پلس کریں گے تو 252 جو ہے نکل کے آتا ہے تو یہ ہمارا alternate number نکل کے آتا ہے 252 تو option b is right answer option b میں جو ہے 252 ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اسی طرح سے آپ نے ان questions کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 8 question number 8 جو ہے ہمارا question number 8 کیا ہے دیکھئے question number 8 جو ہے 24 6 18 9 36 9 24 اب دیکھئے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے 24 جو ہے دیکھئے 24 کسی چیز کا سکھیر تو کسی چیز کا سکھیر نہیں ہے اگر اس چیز کو ہم ایسے مانتے تو نہیں ہے تو دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے 24 کو انہوں نے کیا کیا ہے 24 کو 4 سے divide کیا ہے ٹھیک ہے کس سے divide کیا ہے 4 سے divide کیا ہے تو 24 کو اگر 4 سے divide کریں گے آپ تو آپ کا جو ہے سکس نکل کے آتا ہے اگر 24 جو ہے آپ کے پاس لیٹس سپوز کہ آپ کے پاس 24 روپیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے 24 روپیز کو جو ہے 4 بندوں میں آپ نے جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو جو ہے کتنے کتنے روپے آئیں گے ان کو 6 روپیز آئیں گے ان کو پر بندے کو کتنے آئیں گے 6 آئیں گے تو وہ 6 جو ہے یہاں پہ ہمارا نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب جو ہے یہ پیٹرن کچھ چل رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے ہمارے پاس جو ہے دوسری ایکویشن انہوں نے دی ہے 18 تو 18 کے بعد جو ہے انہوں نے کیا دیا ہے 9 تو دیکھئے اگر یہاں پہ جو ہے ہم نے 24 کو 4 سے ڈیوائیڈ کیا تھا تو یہاں پہ 18 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ہے تو وہ یہاں پہ کیا آیا 9 آیا ٹھیک ہے اب دیکھئے 36 36 کو اگر ہم دیکھو یہاں پہ 4 سے ڈیوائیڈ پھر 2 سے ڈیوائیڈ اب دیکھو اب 4 سے ہوگا دوبارہ ڈیوائیڈ کیا پیٹرن کیا چل رہا ہے 2 4 2 یا تو 1 تو ہوگا نہیں تو دیکھئے اب پھر سے جو ہے ہم اس کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے 36 کو اگر ہم 4 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا نکل کے آتا ہے 9 ٹھیک ہے یہ پیٹرن بھی چل رہا ہمارا یعنی 4 پھر 2 پھر 4 ٹھیک ہے ایسے ڈیوائیڈ کریں گے اب جو ہے 24 ہے تو یہاں پہ 24 کو ہم کس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو ہے ہمارا آنسر نکل کے آئے گا تو 24 کو جو ہے ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ دیکھئے پہلے ہم نے 4 سے ڈیوائیڈ کیا پھر 2 سے کیا پھر 4 سے کیا اب ہم پھر جو ہے ڈیوائیڈ جو ہے 2 سے کرنے والے ہیں تو 24 کو اگر ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے 12 الٹرنیٹ نمبر نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے answer right answer 12 ہے تو دیکھئے option دیکھتے ہیں option B is right answer اس کا جو option B ہے 12 جو ہے ہمارا right answer ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 9 question number 9 میں کیا ہے 24 35 20 and 27 تو ہم نے بتانا ہے آگے جو ہے اس کے آگے والا number کون سا آئے گا تو دیکھئے sorry تو دیکھئے 24 اگر ہم 24 اور 35 کے بیچ میں gap دیکھیں تو کتنا gap ہوتا ہے 11 کا gap ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب جو ہے 35 سے 20 کے بیچ میں gap دیکھیں گے تو کتنا gap ہے 15 کا gap ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے 20 سے 31 تک کا gap دیکھیں گے ہم تو کیا gap آ رہا ہے 11 کا gap آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے 31 سے جو ہے 16 کے بیچ میں اگر ہم gap دیکھیں گے تو کتنا آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے 31 اور 16 کے بیچ میں gap جو آ رہا ہے ہمارا gap آ رہا ہے 15 کا gap آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے 16 sorry 16 سے 27 کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 11 کا gap آ رہا ہے تو یہاں پہ pattern جو ہمارا کون سا چل رہا ہے pattern ہمارا چل رہا ہے 11, 15, 11, 15, 11 اور اب جو ہے ہمارا جو کیا ہوگا اس میں 15 ہوگا دیکھیں 15 اگر ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے gap نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ہم نے بتانا ہے 27 میں اگر ہم جو ہے 15 minus کر دیں گے تو کتنا بچے گا ہمارے پاس 27 میں اگر ہم 15 minus کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے 12 بچتا ہے تو alternate number ہمارا کیا ہوگا 12 ہوگا تو یہ pattern ہم نے follow کیا اس سے ہمارا یہ question solve ہوا تو option b is right answer تو دیکھیں ایک اور طریقہ جو ہے اس question کو میں solve کرنے کا دیکھو آپ کو جو ہے آنے چاہیے اس سے آپ easily question کو solve کر دیں گے تو دیکھیں میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں دیکھیں جیسے 24 ٹھیک ہے 24 کو ہم اس سے denote کریں گے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس سے denote کریں گے اس کو جو ہے ہم اس سے denote کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا pattern بنے گا پہلا جو ہوگا وہ تیسرے کے ساتھ اب دیکھو 35 جو ہے 31 کے ساتھ 31 جو ہے 27 کے ساتھ اب جو ہے اس کے بعد جو آئے گا اس کے ساتھ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس question کو solve کرنے کا دیکھیں یہاں پہ 24 اور 20 کے بیچ میں ہے minus 4 کا pattern follower ٹھیک ہے تو دیکھئے اب جو ہے 20 اور 16 کے بیچ میں بھی جو ہے minus 4 کا pattern جو ہے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے 16 دیکھیں minus minus 4 کا چل رہا ہے 16 میں سے اگر ہم minus 4 کریں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا 12 آئے گا تو یہاں پہ بھی minus 4 کا جو ہے pattern چل رہا ہے تو دیکھئے اب ایک یہ طریقہ آگیا آپ کا تو دیکھئے 35 35 میں سے اگر ہم minus 4 کرتے ہیں то ہمارے پاس کتنا آتا ہے 31 آتا ہے 31 میں سے اگر ہم minus 4 کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 31 میں سے minus 4 کریں گے تو ہمارے پاس 27 آتا ہے تو دیکھئے 27 میں سے اگر ہم minus 4 کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 23 تو یہ 23 ہمیں نہیں چھئے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے یہ بتایا کہ اگر یہ equation ہم اس ساب سے بھی اس question کو solve کرتے ہیں اور اس حساب سے بھی ہم اس question کو جو ہے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے اس کا جو right answer ہمارے پاس نکل کے آیا وہ آیا 12 تو دیکھتے ہیں option b is right answer 12 ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 10 question number 10 میں کیا ہے 8 3 11 14 25 تو دیکھئے اب اس میں کیا ہے اب انہوں نے کیا کر رہا ہے 8 3 11 تو دیکھئے کسی بھی حساب سے اگر کوئی بھی pattern اگر ہمیں addition کرنا پڑے multiplication کرنی پڑے divide کرنا پڑے subtraction کرنی پڑے ٹھیک ہے تو کسی بھی angle سے جو ہے ہم نے یا square کرنا پڑے یا cube کرنا پڑے تو یہ جو ہے یہ formula اس میں use ہوتے ہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ playlist میں جا کے دیکھ لینا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے number series پہ بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے پورا basic جو ہے بتا دیا تو دیکھئے اب جو ہمارا question number 10 جو آتا ہے اس میں کیا ہے 8 3 11 14 25 تو دیکھئے اب جو ہے 11 کیسے آیا 8 کیسے آیا 3 کیسے آیا تو دیکھئے اس میں ایک simple pattern لینوں میں follow کیا ہے تو وہ کیا ہے تو دیکھئے 8 plus 3 کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس 11 آئے گا ٹھیک ہے ایک equation یہ آگئی تو دیکھئے جو ہمارا اب کیا کریں گے یہ آیا ہمارے پاس تو دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہ equation اور اس کو ہم نے plus کیا اب ہم کریں گے اس کو اور اس کو plus کریں گے پھر اس کو اور اس کو plus کریں گے ٹھیک ہے اس کو مطلب آگے والے کو پیچھے والے سے plus کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے 8 plus 3 کیا ہم نے تو 11 آیا اب 11 plus 3 کرو 11 plus 3 کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 14 آتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں 14 آیا اب 14 پلس 11 کریں گے 14 پلس 11 کریں گے اگر تو ہمارے پاس کتنا آئے گا 14 پلس 11 کرتے ہیں اگر تو ہمارے پاس 25 آ جاتا ہے تو اب دیکھئے سمپل ہے اب زیادہ اس کو گمانہ نہیں ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے 25 پہ 14 پلس کرنا ہے تو کتنا ہوتا ہے 25 پہ اگر 14 پلس کریں گے تو ہوتا ہے 39 39 جو ہے ہمارا الٹرنیٹ نمبر یہاں پہ آئے گا تو اس کا جو ہے رائٹ آنسر بھی کیا ہوگا 39 ہوگا دیکھئے اس اس ٹائپ کے جو ہے کوشن جو ہے آج کے جو ہے اگزاموں میں آتے ہیں تو یہ کوشن میں آپ کے لئے بہت محنت سے بنا کے لائے ہوں تو دیکھئے اس کا جو ہے 39 جو ہے آنسر ہے تو دیکھئے اپشن بی اس رائٹ آنسر اپشن بی میں جو ہے 39 ہمارا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے کوشن نمبر 11 کوشن نمبر 11 کیا ہے ہمارا 1 6 21 66 تو دیکھئے اس میں کیا ہے سب سے پہلے اس کوشن کو کیسے نکالنا ہے اگر دیکھئے اگر ہم وہ ہی پیٹرن فالو کریں کہ 1 پہ اگر انہوں نے کیا کیا ہے پلس 5 کیا تو کیا آ گیا 6 آ گیا ٹھیک ہے اب 6 پہ کیا پلس کریں گے تو 21 نہ آئے گا ہمارے پاس 15 پلس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 21 نکل کے آتا ہے اب 21 تو یہ پھر یہ جو ہے یہ سسٹم جو ہے ہمارا چل نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ سسٹم جب نہیں چل رہا کیونکہ یہاں پہ کوئی پیٹرن ہی نہیں بڑھ رہا 1 پلس 5 پلس 15 تو یہ پیٹرن نہیں چل رہا ہمارا تو یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کو نہیں لینا اب ہم میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کوشن کو کیسے solve کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب جو ہے یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ sorry یہاں پہ 1 جو ہے 1 اور 6 ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ پلس 5 ہوا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جو پلس 5 ہوا تو اس کو کیا کیا اس کو 5 کو multiply کر دیا 3 سے ٹھیک ہے تو کتنا ہوتا ہے 5 کو اگر ہم 3 سے multiply کرتے ہیں تو کتنا ہوگا ہمارے پاس کتنا آئے گا 15 آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے 15 ہم کرتے ہیں ہمارے پاس 15 آتا ہے 15 آتا ہے دیکھئے وہ طریقہ وہ ہی ہے جو ہم وہاں پہ کر رہے تھے لیکن اس سے ہمارا question solve نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے یہ دوسرا طریقہ اپنایا ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ کتنا ہوا سب سے پہلے یہاں پہ پلس 5 ہوا ٹھیک ہے پلس 5 ہوا پھر اس کے بعد 5 کو انہوں نے 3 سے ملٹیپلائی کر دیا تو کتنا ہوتا ہے 15 تو 6 پہ پلس کر دیجئے 15 تو کتنا ہوتا ہے 21 آ گیا ہمارا ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے 15 کو ہمارا 15 جو نکل کے آیا اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے 3 سے کیونکہ 3 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو کیجئے کتنا ہوتا ہے 45 اب دیکھئے 45 جو آ رہا ہمارے پاس 45 پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ 21 پلس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو 45 پہ ہم 21 پلس کریں گے تو 66 ہمارے پاس نکل کے آتا ہے تو اب دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے 45 جو ہمارے پاس نکل کے آیا اس کو ملٹیپلائی کرنا ہم نے 3 سے 45 آیا 45 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 3 سے تو 3 5 کتنا ہوتا ہے 3 5 15 ٹھیک ہے 3 4 کتنا ہوتا ہے 12 تو کیری کا ایک ہو گیا تو کتنے ہو گیا 13 ہو گیا تو یہاں پہ ہم 13 لگیں گے تو 300 جو ہے 15 یہاں پہ ہمارا نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے 300 sorry sorry 300 15 نہیں یہاں پہ نکل کے آتا ہے 135 ٹھیک ہے 135 نکل کے آتا ہے اگر اس کو 45 کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 135 جو ہے ہمارے پاس نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے 135 آیا اس کو اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو اب دیکھئے اب کیا کرنا ہے 135 جو ہمارے پاس آیا اس کو پلس کرنا ہم نے کس کے ساتھ 66 کے ساتھ تو کیجئے پلس 11 ٹھیک ہے 5 11 ہوتے ہیں اور 639 ہے اور یہ 10 ہو گیا تو دیکھئے اب 1 بچا یہاں پہ 201 201 جو ہے ہمارا نکل کے آیا alternate نمبر ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ ہمارا جو answer آئے گا 201 آئے گا تو دیکھئے option میں ہے option b is right answer option b میں 201 ہے تو دیکھئے اسی طرح سے آپ نے ان questions کو solve کرنا ہے دیکھئے question number 12 question number 12 کیا ہے 4 تو دیکھئے question number 12 میں کیا ہے 4 اس کے بعد یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کیا آنے والا ہے 144 400 900 1764 تو دیکھئے تھوڑا لمبا question جا رہا ہے یہ لیکن آپ نے اس کو لمبا جاتے نہیں دیکھنا آپ نے اس کا pattern follow کرنا ہے اسی pattern سے آپ کا question solve ہونے والا ہے آپ کو گبرانہ نہیں آپ بنے رہیے تو دیکھتے رہیے 4 جو ہے ہمارا یہاں پہ simply ہے کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا کرا ہے یہاں پہ 2 کا square کیا ٹھیک ہے 2 کا square کیتنا ہوتا ہے 4 ہو تھے اس کے بعد کیا کیا 4 آیا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ 字 جو ہوتا ہے یہ 12 کا square ہو colleagues ٹھیک ہے 44 جو ہوتا ہے یہ 12 کا square 144 ٹھیک ہے 12 کا square تو اب دیکھئے 400 جو ہے ہے یہ 400 کس کا سکوئر ہوتا ہے یہ 20 کا سکوئر ہوتا ہے 20 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 400 ہوتا ہے یعنی یہاں پہ کیا کر رہا ہے انہوں نے یہاں پہ 12 کا سکوئر کیا تو یہاں پہ پلس کیا کر دیا 8 کر دیا پھر 20 کا سکوئر کیا ٹھیک ہے تو دیکھئے اب یہاں پہ کیا چل رہا ہے اب ہم نے آ جانا یہاں پہ تو دیکھئے یہاں پہ 2 کا سکوئر ہوا تھا ٹھیک ہے کتنا ہوا 2 کا سکوئر 4 ہوتا ہے تو اب دیکھئے پلس یہاں پہ پلس کتنا کریں گے تو دیکھئے اب کیا ہے یہاں پہ پلس آٹھ کیا تھا تو ہم کریں گے ہم جو ہے یہاں پہ پلس فور کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کا سکوئر پلس فور کریں گے تو کتنا آئے گا ہمارے پاس ٹو کا سکوئر پلس فور کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے سکس آتا ہے تو کریے سکس کا سکوئر کتنا آتا ہے تو سکس کا سکوئر جو ہے سکس کا سکوئر جو ہے 36 ہوتا ہے ٹھیک ہے 6 کا سکوئر کریں گے تو ہمارے پاس کتنا ہے گا 36 آئے گا تو یہاں پہ جو ہے تو دیکھئے یہاں پہ اگر ہم 36 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ہم 36 لگا دیتے ہیں 36 یہ لگایا ہم نے 36 اس کے بعد 6 6 کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا 6 کے بعد انہوں نے پلس 6 کیا تھا پہلے دیکھو کیا کیا انہوں نے 2 کا سکوئر پھر 6 کا سکوئر ٹھیک ہے 6 کا سکوئر 6 کا سکوئر کیا ہم نے 36 آیا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا 12 کا سکوئر کیا 12 کا سکوئر کیا یعنی یہاں پہ کتنا پلس کر رہے ہیں یہاں پہ پلس 4 ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پلس کتنا ہوا پلس 6 ہوا تب ہی تو 12 پہنچا 6 سے 12 تک 6 ہوا پھر اس کے بعد پلس 8 ہوا 20 ہوا 20 کا یہ آگیا ٹھیک ہے تو اب پلس 10 ہوگا تو پھر اسی حساب سے جو ہے جب اگر ہم پلس 10 کریں گے 20 پہ تو 30 کا سکوئر جو ہوتا ہے 30 کا سکوئر جو ہوتا ہے وہ 30 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 30 کا سکوئر جو ہوتا ہے 900 ہوتا ہے 30 کا اگر آپ سکوئر کریں گے تو وہ کتنا ہوتا ہے 900 ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کر بھی لینا چیک بھی کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 10 پلس کیا تھا تو دیکھئے اب یہاں پہ انہوں نے کیا کرا 12 پلس کیا اب 30 پہ 12 پلس کرو گے اب تو کتنا ہو جائے گا وہ 30 پہ تو 42 ٹھیک ہے تو دیکھئے 42 42 کا سکیر کتنا ہوتا ہے 42 کا سکیر جو ہوتا ہے 764 ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ pattern جو ہمارا چل رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے right answer ہمارا کیا نکل کے آیا 36 آیا ٹھیک ہے 36 جو ہے یہاں پہ fill کریں گے ہم تو ہماری equation بنے گی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں 36 option میں ہے تو option B is right answer option B میں جو ہے ہمارا 36 جو ہے answer نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 13 question number 13 میں کیا ہے 2 10 30 68 تو دیکھئے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے دیکھئے 2 10 30 68 تو اب جو ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر 2 جو ہے ہمارا ہم کیا کریں گے یہاں پہ 2 3 تو دیکھئے 1 1 کا اگر cube کرتے ہیں ہم plus 1 کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے 1 کا cube plus 1 کیا ہم نے تو 2 آ گیا ٹھیک ہے تو دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے 2 کا cube 2 کا cube کریں گے plus 2 کر دیں گے تو کتنا آتا ہے 2 کا cube کتنا آتا ہے 8 plus 2 کریں گے تو کتنا آ گیا ہمارے پاس 10 آ گیا نکل رہا ہے یہ مطلب جو ہے ہمارا pattern جل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے اب کیا کریں گے ہم اب جو ہے ہم 3 کا cube کریں گے ٹھیک ہے 3 کا cube کریں گے ٹھیک ہے 3 کا cube کتنا ہوتا ہے 27 ٹھیک ہے تو plus کیا کر دیں گے plus 3 کر دیں گے کیونکہ وہاں پہ 1 plus کیا تھا یہاں پہ 2 plus کیا تھا اب جو ہے ہم نے plus 3 کرنا ہے تو دیکھئے 27 پہ plus اگر آپ 3 کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا ہو جاتا ہے 30 ٹھیک ہے 30 ہو جائے گا اب دیکھئے اب کیا کرنا ہے ہم نے اب جو ہے اب جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے 4 کا cube تو دیکھئے 4 کا cube کریں گے کیونکہ ہمارا جو ہے equation کیا جاری ہے 1 کا cube 2 کا cube 3 کا cube اب جو ہے ہم نے 4 کا cube کرنا ہے تو 4 کا cube جب آپ کریں گے تو 4 کا cube کتنا ہوتا ہے 4 کا cube جو ہوتا ہے 64 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پلس 4 کریں گے آپ تو کیا ہو جائے گا 68 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی solve ہو رہا ہے تو دیکھئے اب جو ہے ہم نے 5 کا cube کرنا ہے تو 5 کا cube کتنا ہوتا ہے 5 کا cube ہوتا ہے 125 ٹھیک ہے 125 جو ہوتا ہے 5 کا cube ہوتا ہے ٹھیک ہے 125 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے 125 جب ہم نے کیا تو جس کا cube کیا تھا اس کو ہم نے پلس کرنا ہے 125 پہ پلس کیجئے 125 پلس 5 تو یہاں پہ کیا آئے گا ہمارا 0 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا 3 یہاں پہ 1 تو 130 جو ہے ہمارا آنسر نکل کے آتا ہے question number 13 کا ٹھیک ہے تو دیکھئے question number 30 کا جو ہے 13 کا c part is right answer 130 جو ہے ہمارا آنسر نکل کے آتا ہے تو دیکھئے question number 14 question number 14 میں بتایا ہے کہ 29 38 47 تو آپ نے بتانا ہے alternate number کون سا ہوگا تو دیکھئے 29 38 47 تو اب ہم نے alternate number بتانا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ہم نے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ان کے بیچ میں جو ہے gap نکالیں گے ٹھیک ہے 29 اگر 29 پہ ہم اگر plus 9 کرتے ہیں تو 38 ہوتا ہے ٹھیک ہے 38 پہ اگر ہم plus 9 کریں گے تو 47 ہوگا تو یعنی کہ plus 99 کا جو ہے pattern چل رہا ہے ٹھیک ہے تو 47 پہ اگر ہم plus 9 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے plus 9 کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer نکل کے آئے گا 56 جو ہے ہمارا answer نکل کے آتا ہے تو 56 جو ہوگا اس کا alternate number ہوگا تو دیکھئے اس میں زیادہ کوش نہیں اس میں کیا ہے plus 99 کا جو ہے pattern follow ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے 56 جو ہے اس کا right answer ہے تو دیکھتے ہیں 56 option میں ہے option B is right answer option B جو ہے 56 اس میں ہے یہ ہمارا right answer ہے تو دیکھئے question number 15 and last question جو ہے اس series کا تو دیکھئے question number 15 کیا ہے question number 15 میں ہے 3 128 اور اس کے بعد کیا ہے 64 اور 9 تو اب ہم نے بتانا ہے alternate number کیا آئے گا تو دیکھئے اس question میں آپ کو میں نے ابھی ایک trick بھی بتائی تھی جو یہاں پہ آپ کو follow کرنی ہوگی تو دیکھئے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے دیکھئے اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کا relation جو ہے کچھ بھی نہیں بن رہا ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا اس کو پکڑ دینا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے ادھر پکڑ دینا اب جو ہے یہاں سے تیسرا آئے گا یہاں پہ یہاں سے جو ہے اس کو پکڑ دیتے ہیں یہاں سے جو آئے گا یہاں پہ answer آئے گا ٹھیک ہے 6 پہ اگر آپ پلس 3 کرتے ہیں تو 9 آئے گا 9 پہ پلس اگر 3 کریں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا 12 آئے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمیں ہمارا answer یہ نہیں ہے ہمارا answer جو اس کے پیچھے آئے گا وہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ کیا ہوا ہے 128 جو ہے 128 کو اگر آپ divide 2 سے کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس 64 آئے گا یعنی کہ یہاں پہ ہم اگر اس کو divide 2 سے کرتے ہیں تو کتنا آتا ہمارے پاس 64 آتا ہے تو دیکھئے اگر 64 کو جو ہے ہم 2 سے divide کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو pattern follow ہو رہا تھا پلس 3 3 کا ہو رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کے ساب دیکھتے ہیں اگر ہمیں answer ملتا ہے نہیں تو ہم دوسرا کوئی formula لگائیں گے تو دیکھئے 128 کو جو ہے ہم 2 سے divide کرتے ہیں تو 64 جو آتا ہے تو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ pattern چل رہا اب دیکھئے 64 کو اگر ہم 2 سے divide کرتے ہیں 64 کو اگر ہم 2 سے divide کریں گے تو کتنا آئے گا ہمارے پاس 32 تو یہاں پہ جو ہے 32 آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں اگر option میں 32 ہوگا ہاں option میں 32 ہے option a is right answer option میں 32 ہے یہاں پہ جو ہے pattern کیا follow ہوا میں آپ کو نے کیا کیا third number والے کو جو ہے پکڑا 3 سے 6 تک گئے ٹھیک ہے 3 سے 6 گئے plus 3 کیا 6 سے جو ہے 9 گئے plus 3 کیا اگر 9 سے آگے جانا ہوگا آپ نے تو plus 3 کر دیجئے اس کے بعد بھی اگر جانا ہوگا تو plus 3 کر دیجئے ایسے یہ pattern بن رہا تھا اب دیکھئے یہاں پہ کیا ہوا دوسرے میں کیا ہوتا ہے دوسرے میں ہوا کہ یہاں پہ جو 128 تھا اس کو 64 کو کس سے ڈیوائیڈ کیا اس کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو 64 کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا آئے گا 32 آئے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم نے cushion کو آگے بڑھانا ہوگا تو 32 کو بھی آپ 2 سے ڈیوائیڈ کر دیجئے تو آپ کے پاس کیا نکل کے آئے گا 16 آئے گا مطلب یہ ایسے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو cushion کو بڑھانا ہوگا تو آپ اس کو ایسے بڑھا سکتے ہیں تو آج کی سیریز جو یہ ہے یہیں پہ ختم ہوتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ اور سسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ جو نئی ویڈیو ہماری آئے گی تو آپ تک پہنچے گی ٹھیک ہے تھانک یو جائے ہند